بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل گپ شاوے توقیر مذر میں ہوں آپ کا میزبان توقیر مذر گوپی چند نارک بلا شباہ ہمارے اہد کے ایک بے مثال اور منفرد نقاد اور محقق اور مہرے لسانیات اور اردو دنیا میں تحریر و تقریر دونوں حوالوں سے ایک انتہائی مقبول شخصیت تھے اردو زبان و عدب کی تاریخ میں بے شمار نامور شائر اور فکشن نگار گزرے ہیں لیکن کسی نقاد محقق یا مہرے لسانیات قسم کی شخصیت کا اس قدر مشہور و معروف و مقبول ہونا شاید قدرت نے ڈاکٹر گوپی چند نارک ہی کے نصیبوں میں لکھ رکھا تھا وہ میر کی شائری پر تقریباً سوا گینٹا مو زبانی بولے مگر ان کی گفتگو میں ایسا رچاؤ تسلسل اور علمیت تھی کہ ساری محفل پر ایک جادو سا چھا گیا نارنگ صاحب 1938 میں بلوچستان کے ایک دور افتادہ علاقے دگی میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد سرکاری ملازمت کر رہے تھے ایک برس کی عمر میں وہ موسیٰ خیل اور پھر میٹر پاس کرنے کے بعد کوئٹا میں ایک ملازمت کر رہے تھے کہ مل تقسیم ہو گیا اور وہ اپنے بڑے بائی کے ساتھ ریڈ کراس کے جہاز کے ذریعے دہلی پہنچے جبکہ ان کی والدہ باقی ماندہ آٹھ بچوں کے ساتھ بہت مشکل اور طویل سفر کے بعد کسی نہ کسی طرح دہلی پہنچ گئیں مگر ان کے والد نائنٹین فیفٹی سکس تک پاکستان میں رہنے کے بعد ریٹائرمنٹ پر اپنی فیملی سے ملے نارنگ صاحب کے بیان کے مطابق ان کا بچپن تو خاندان کے ساتھ خیر سے گزر گیا مگر لڑکپن سے جوانی تک کا زمانہ بہت مشکل تھا پھر بھی انہوں نے حالات سے ہار نہیں مانی اور بہت سے معاشی مسائل کے باوجود اپنی لیاقت اور حمد کے باعث اہمے اور پھر پی اچ ڈی کرنے میں کامجاب ہو گئے اپنے استاد کے مشورے پر واسکانسن یونیورسٹی کے وظیفے پر وہاں پڑے بھی اور پڑایا بھی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بھارت میں عالی ترین اخدوں پر فائز رہنے کے ساتھ وہ پوری اردو دنیا کی چنیدادوی شخصیات میں شامل ہوئے اور پوری اردو دنیا ان کی علمیت سے مستفید ہوئی وہ مشتاق احمد یوسفی کے ساتھ مجلس فروغ اردو عدب دوہا کے تاہیات سرپرست بھی رہے اور ہر سال بھارت سے عالمی عدبی ایوارڈ حاصل کرنے والی شخصیات کا انتخاب بھی کرتے رہے ان کے ہم اثروں میں ان کی طرح طویل اور شاندار زندگی گزارنے والے دو اور اہم اور باکمال لوگ شمس و رحمان فروغی اور شمیم حنفی بھی گزشتہ دو برسوں میں ہم سے جدا ہو گئے ہیں میں نے ان تینوں کی مجودگی میں اردو تحقیق و تنقید کا وہ روشن دور بہت قریب سے دیکھا ہے جو اپنی مثال آپ تھا اور نارنگ صاحب کی وفاد سے اب وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے بطور انسان وہ بہت محبت کرنے اورشتوں اور دوستیوں کو نبانے والے آدمی تھے کہ اب دنیا ایسے خوشوضہ اور بے لوس انسانوں سے تقریباً خالی ہوتی جا رہی ہے عمر کے آخری چند برسوں میں وہ گھٹنوں کی تبدیلی سے گزرے جس کے بعد نہ صرف ان کا آنا جانا محدود ہو گیا بلکہ وہ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اپنے بہت سے جاری منصوبوں پر بھی اس دل جمعی سے کام نہ کر سکے جو تمام اور ان کا شیوہ رہی تھی ان کے جانے سے اردو دنیا اپنے اہد کے سب سے اہم مدرس نقاد محقق اور ایک اہد سال شخصیت سے محروم ہو گئی ہے ان کی یادیں اور کارنامے یقیناً ایسے ہیں کہ ان کے لیے اردو عدب کے ہر کاری اور لکھاری کا دعا کرنا بنتا ہے خواتین و حضرات میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزبان تحقیر مذر کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان